ڈوڈیز بریکٹیکل آف سروائنگ ٹو لیب ہے سیٹنگ آؤٹ اف کمپاؤنڈ کرو اور یہ اوورویو آف کمپاؤنڈ کرو کمپاؤنڈ کرو میں آپ نے تھیوری میں اس کو سٹڈی کیا ہوگا کہ اس میں مور دین ون ریڈیس کی کروز ہوتی ہیں ابھی ہمارے پاس کمپاؤنڈ کروز ہے یہ ٹو ٹائپز کی اس میں کروز ہیں ایک اس میں شارٹ کرو ہے سمال ریڈیس کی اور ایک اس میں لانگ کرو ہے لارجر ریڈیس کی ان کے جو ریڈیسز ہیں آر ایس اور آر ایل سے ان کو ہم نے شو کیا ہوا ہے آپ کو اس میں نظر آرہے ہوں گے تو اس میں تھوڑا سا کمپلیکیٹیڈ ہے سمپل سے سمپل میں آپ نے جسٹ ایک کروز کو اپنے سٹڈی کیا تھا اور سیٹ آؤٹ کیا تھا اپنے فیلڈ میں اس کیس میں آپ کے پاس دو کروز ہوتی ہیں اب یہ آپ کے پاس جو ہے یہ شارٹ کرو ہے اس کا آر ایس ریڈیس ہے یہاں سے آپ کی کوئی ٹرانسمیشن لائن آرہی ہے اے سے اور ٹورڈز بی اور بی کے بعد میں سی جانا تھا ہمیں یہاں پر اس کو سموٹلی موومنٹ کے لیے کرو پروائیڈ کرنی پڑی کرو کے کیس میں ہمارے پاس جو ہے پھر ایک یہ شارٹ بن گئی اور ایک لانگ کرو بن گئی ٹی ایل جو ہے اس کا فرسٹ ٹینجنڈ ہے جس کے بعد جہاں فرسٹ کرو شارٹ کرو اینڈ ہوتی ہے وہاں ٹی ٹو جو ہے سیکنڈ ٹینجنڈ ہے جہاں سے لانگ کرو آپ کی سٹارٹ ہوتی ہے اور جہاں لانگ کرو اینڈ ہوتی ہے وہاں پہ ٹی تھری کے نام سے آپ کا تھرڈ ٹینجنڈ ہے جیسے ہم نے سیمپل کرو میں پڑا تھا کہ یہ جو ڈسٹنس ہوتا ہے اس کو ہم نے ٹینجنڈ لینگڈ کہتے تھے شارٹ کی ٹینجنڈ لینگڈ جو ہے وہ سمال ٹی ایس ہوگی جو یہ ڈسٹنس ہے وہی یہ ٹی ایس کا ڈسٹنس ہوگا اسی طرح سے لانگ کرو میں جو یہ آپ کا ڈسٹنس ہے ٹینجنڈ لینگڈ یہ ٹی ایل ہے اور یہ ڈسٹنس بھی آپ کا کیا ہوگا ٹی ایل ہوگا اور کمپلیٹ جو آپ کا ڈسٹنس ہے ٹی سے ای تک یہ آپ کا ٹوٹل اس ایکل ٹو ہو جائے گا سم اپ آف سمال ٹینجنڈ لینگڈ پرس لارج ٹینجنڈ لینگڈ اب ہم ان کے ڈیٹا کی طرف آتے ہیں ڈیٹا کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کرو کو سال کرتے ہیں کہ اس کرو کو اس کو ڈیفرنٹ پوائنٹس فائنڈ کیسے کر رہے ہیں اور پھر ان کو پھر فیلڈ میں پلات کیسے کر رہے ہیں اس کو ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کے پاس اس میں گیون ڈیٹا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ریڈیس ہے کرو کا وہ 300 میٹر ہے اور شارٹر جو ہے وہ 200 میٹر ہے اس کا جو انٹرسیکشن اینگل آف شارٹ کرو ہے وہ 140 ڈگری ہے اور انٹرسیکشن اینگل آف جو لانگ کرو ہے وہ 150 ڈگری ہے اس کا جو ڈیفلیکشن اینگل ہوگا فرس شارٹ کرو کا وہ ہے وہ تھیٹا 1 اور جو لانگ کرو کا ہے وہ تھیٹا 2 ہے اور ان کا جو اوورال اینگل جو ہے وہ 110 سے ڈیفلیکشن ہے 110 انٹرسیکشن کہہ لیں دی پوائنٹ پر جو ہے یہ اس کا جو ہے جیون ڈیٹا ہے اگر آپ کے پاس 140 ڈگری انٹرسیکشن اینگل ہے تو دیفلیکشن اینگل ثیٹا 1 آپ فائنڈ کر سکتے ہیں ایسے ہی 150 ڈگری اگر دیفلیکشن اینگل سیکنڈ کرو کا ہے تو ثیٹا 2 بھی آپ فائنڈ کر سکتے ہیں یہ ہم ہم نے اس کو کیا ہوئے انٹرسیکشن اینگل آف شارٹ کرو ہے لانگ کرو ہے ریڈیس آف شارٹ اور لانگ کرو ہے اور ثیٹا 1 فائنڈ کیو ہے 40 ڈگری اور ثیٹا 2 جو ہے وہ 30 ڈگری ہے اب ہم نے جیسے ٹینجن لینگز پہلے سیمپل سرکلر کرو میں فائنڈ کی تھی اب ایسے ہی ہم یہاں فائنڈ کر لیں گے کیونکہ اس کی جو ہوگی ٹینجن لینگز یہ ٹی ایس کے نام سے ہوگی اس کے فارمولاز وہی ہیں سیمپل سرکلر کرو والے ٹی ایس ایکل ٹو آر ایس ٹین ٹیٹا 1 بائی ٹو یہ 53.58 میٹر ہے اور ٹی ایل جو ہے وہ ٹینجن لینگز آف لانگ کرو ہے وہ آر ایل ٹین ٹیٹا 2 بائی ٹو ہے یہ 109.19 میٹر اب ہمیں اصل میں یہ ہے کہ آپ کو یہ ڈیٹا انہوں نے پروائیڈ کر دی آپ نے کرو کہاں سے سٹارٹ کرنی ہے کرو تو آپ کی سنپل سرکولر کرو میں تو ٹینجن لینک تھا فائنڈ کرتے تھے آپ ٹی ون پر آجاتے تھے اب آپ نے ٹینجن لینک تو فائنڈ کر لی ہے لیکن یہ جو ڈی بی ڈسٹنس ہے اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک یہ آپ کو کنفرم نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ یہ ڈسٹنس کہاں سے لینے ہیں اس کا کوئی ڈیا نہیں ہوگا اس لیے آپ کے پاس چینج پوائنٹ جو ہے وہ بی کا اویلیبل ہے یہ آپ کے پاس چینج ڈی پوائنٹ ہے 950 میٹر اگر آپ کے پاس چینج ڈی ہے آپ ٹی ایس اور ڈی بی ڈسٹنس فائنڈ کر لیتے ہیں ان کو کمبائن کر کے چینج ڈی سے مائنس کرتے ہیں تو چینج ڈی ون آپ کے پاس آجائے گا آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ نے ڈی سے کتنے دسٹنس بیک آنا ہے کہ آپ کا یہ کرو آپ کی جو فرسٹ کرو ہے یہ سٹارٹ ہو جائے گی سب سے پہلے آپ نے ٹی ون پوائنٹ لکیٹ کرنا ہے اس کے لئے بڑا ضروری ہے تو یہ دیکھیں یہ ڈی ای جو ڈسٹنس ہے جو ہمارے پاس اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تر جو ڈسٹنس ہے ٹوٹل ڈی ای وہ کس کے ایکول ہے ٹی ایس پلس ٹی ایل ٹی ایس اور ٹی ایل ہم نے فائنڈ کر چکے ہیں ڈی ای ڈسٹنس آپ کے پاس گیوان ہے اب ہم ایک جو ٹرائنگل ہے اس کو سال کر لیتے ہیں ڈی بی ڈسٹنس اور ڈی ای ڈسٹنس فائنڈ کرنے کے لئے ڈی ای کی تو ضرورت نہیں ہے لیکن ڈی بی ڈسٹنس بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں کرو کو سٹارٹ کرنے والا ٹی ون پوائنٹ لکیٹ کرنا ہے اس کے لئے ہم نے اس کو سال کر لیے ٹرائنگل کو ٹرائنگل بی ڈی ای ہے اس میں ہم نے سائن لال لگایا ہے ڈی بی آور سائن سائن تھٹا 2 دیٹ اون ڈی بی اور اس کا اپوزٹ انگل سائن تھٹا 2 ڈی ویڈڈ بی اور آپ کے پاس ڈی ای ڈی ویڈڈ بی سائن 1 ٹن اس کے اپوزٹ انگل اس کو اپنے سال کرنے یہاں سے ڈی بی دی سنس آپ کا کتنا ہوگیا ڈی بی ایسے ہی آپ کے پاس جو ہے وہ اگر ایک ٹرائنگل کو اس سائن کو سال کریں گے ڈی ای آور سائن فیٹا 1 ہوگا ڈی ای آور سائن ٹین ڈی بی اس کو سال کی آپ نے تو ڈی ای ایس اکل ٹویٹی سکس ون میٹر آیا ہے اب آپ کے پاس آپ کی جو دو کرز ہیں وہ اس لائن کو ٹچ کر کے جانے ہیں یہ لائن لوکیٹ کرنے کیلئے کیا کریں گے آپ آپ کے پاس ڈی بی ڈیسٹنس ہے بی سے ڈی بی ڈیسٹنس لیں آپ کے پاس ڈی پوائنٹ لوکیٹ ہو جائے گا پھر آپ کے پاس بی ڈیسٹنس بھی ہے بی سے بی ڈیسٹنس لیں آپ کے پاس ای پوائنٹ لوکیٹ ہو جائے گا ان دو پوائنٹس کو آپ کراؤن پر مینچن کر دیں اور لائن لگاتے ہیں سٹیٹ سٹیٹ لائن لگانے کے بات اب آپ کے پاس جو ہے اب آپ نے تی ون پوائنٹ لوکیٹ کرنا ہے اس کے لیے آپ تی ایس ایکل تو سمال تی ایس پلس ڈی بی یہاں یہ سمال تی ایس پلس ڈی بی کیا تو ون سکسٹی فور پائنٹ نائن ٹو میٹر یہ یہاں سے ہمارے پاس میٹر میں آگیا اب ہم نے چیک کرنا ہے 측 کو ہمارے پاس جو چینچ پائنٹ اسے ہم چینچ پائنٹ کریں گے T2 کی اور پھر چینچ پائنٹ کریں گے T3 کی اور ان کو سمال پیکز میں کنورٹ کریں گے پہر اس کو ہم گراون میں پلات کریں گے اب ان کی آپ saved length ہے Nintendo resulted شارٹ کرو اس کا فرمولا ریس تھیٹا 1 پائی بائی ونیٹی یہ 104.72 میٹر آئی ہے اور لینگت آف جو لانگ کرو ہے آر ایل فائی ٹو پائی بائی ونیٹی سے 209.43 میٹر آئی ہے اب آپ کے پاس لینگت آف جو ہے وہ یہ شارٹ کرو ہی آگئی ہے لینگت آف لانگ کرو ہی آگئی ہے آپ کے پاس ٹینج جو ہے وہ ٹی ون کی آپینڈ کر لیں پھر ٹی ٹو کی فائیڈ کریں اور موب کریں ٹی تھری کی طرف چینج آف ٹی ون کیا ہوگی چینج آف بی مائنس ٹی ایس ٹی ایس ہے آپ کا یہ جو ہم نے کیا تھا یہ ٹوٹل دستنس بی سے ٹی ون تک جو ٹوٹل داری ٹی ایس ہے جو ہم نے فائنڈ کیا ہے ٹی ایس کو اگر بی سے مائنس کر دیں دستنس کو تو ہم چینج کس کی آئے گی ٹی ون کی آئے گی تو T1 کی چینیج فائنڈ کی ہوئے چینیج آف V مائنس TS 950 مائنس 164.92 یہ ہے 785.08 میٹر اس کے بعد چینیج آف T2 جو ہے اس میں شارٹ کرو کی لینگت ایڈ کر دیں گے تو چینیج آف T2 آئے گی اور اسی طرح T3 کی چینیج کیسے آئے گی جو T2 کی چینیج ہے اس میں لانگ کرو کی چینیج آئے گے تو چینیج آف T3 آ جائے گی تو آپ کے پاس ان کی چینیج آگئی ہیں اب آپ نے ٹیبل بنانا ہے جیسے آپ نے سیمپل سرکولر کرو میں بنایا تھا یہ آپ کے پاس ٹیبل ہے کمپلیٹ اس میں پوائنٹ ہے آپ کا T1 سے سٹارٹ ہوا ہے پھر T1, P2, P3 ہم نے اس میں لانگ ڈیسنسز لی ہیں پھر آپ کے پاس T2 پوائنٹ آ گیا اس کے بعد ہم نے اس کو کور کرتے کرتے 30-30 کے سیگمنٹ لیے اور T3 تک چلے گئے اب اس میں لیا کیسے ہے کہ سب سے پہلے T1 کی جو آپ کے پاس چینیج تھی کونسی 785.08 کو ہم نے یہاں لکھی ہم نے پہلا سیگمنٹ P1 لیا 14.92 کا اور اس کو ہم نے 800 کپلیٹ کر لیا تاکہ ہمارا آگے پراسس سیم ہو جائے یہاں سے ہم نے اینگل فائنڈ کرنے اینگل کا فارمولا آپ کیوں پتا ہے یہ آپ کا فارمولا اینگل فائنڈ کرنے کا ہے جو آپ سیگمنٹ کے اینگل فائنڈ کریں گے 90 into L over pi r اس میں لینگٹ جو ہوگی وہ آپ کے سیگمنٹ کی ہوگی جتنے بھی آپ سیگمنٹ لے رہے ہیں سمال ہے یا لارج ہے اور جو r ہوگا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی کرو کر رہے ہیں پہلے آپ شارٹ کرو کر رہے ہیں تو rs ڈیوز ہوگا پھر جب یہاں کے بعد آپ لانگ کرو سٹارٹ کریں گے تو rl ڈیوز ہوگا پروپ بلکل ویسے ہی آپ نے پلات کرنا ہے یہ آپ کے پاس کرو کے سٹارٹ کوئنٹ سپوز آپ کے پاس گراؤنڈ میں کرو کا سٹارٹ کوئنٹ تی ون آگیا ہے انسٹرمنٹ آپ یہاں سیٹ کریں گے سیٹ کرنے کے بعد آپ فرسٹ انگل جو آپ نے وہاں فائنڈ کیا ہوگا پی ون کا پی ون کا جو فرسٹ انگل ہوگا وہ آپ انسٹرمنٹ پہ یہاں کر کے پہلے اس کو بی سے زیرو کریں گے انگل کو ہریزنٹل کو پھر آپ اتنا انگل جو ہے وہ یہاں سے ترن کریں گے جو آپ کا پی ون سیگمنٹ کا آیا ہے اور اس سیگمنٹ کی لینک جو ہے وہ یہاں سے آپ میر کریں گے ورٹ سویور جہاں پر بھی آتی ہے اور پھر آپ کو انسٹرمنٹ والا گائیڈ کرے گا کہ آپ نے اس پیک کو کہاں لگانا ہے ایک پیک کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ جو ہے انسٹرمنٹ والا یہیں رہے گا اور پیک والے آگے چلے جائیں گے سیکنڈ سیگمنٹ جو ہے آپ کا تھرٹی میٹر کا ہے اور اس کا انگل نکلا ہوا وہ کا کمولیٹیو انگل آپ نے اس کمولیٹیو انگل کو دیکھ کے انگل سیٹ کرنا ہے اور پیک والے نے پہلے پیک پہ اپنے ٹیپ کو رکھنا ہے اور تھرٹی میٹر آوے چلے جانا ہے وہاں سے آپ کو انسٹرمنٹ والا گائیڈ کرے گا کہ آپ نے پیک وہاں لگانا ہے اس طرح سے وہ آپ کو پیک لگواتا جائے گا اور ٹی ٹو پوائنٹ گین کر لیں گے ٹی ٹو پہ آپ کا جو ہے یہ ٹی ٹو ہے اس میں ہم نے لینک سیگمنٹ ٹونٹی نائن پنٹ ایک دیٹلی تھی اور چینج ہماری ہوگی ہے ایٹ ایٹ نائن پوائنٹ اب اس کے لئے اب آپ کیا کریں گے جب آپ کے پاس ٹی ٹو پوائنٹ یہ لگ جائے گا پیک لگے گا پھر آپ نے اپنے انسٹرمنٹ کو یہاں سے اٹھا لینا ہے انسٹرمنٹ اب دوبارہ اپنے شفٹ کرنا ہے یہاں پر شفٹ کرنے کے بعد اب آپ اس کو یہاں سے زیرو زیرو کریں گے اس اینگل سے آپ اپنے انسٹرمنٹ کو زیرو زیرو کریں گے جیسے پہلے آپ نے ٹی ون پر رکھ کے بیس سے زیرو زیرو کیا تھا آپ ٹی ٹو پر رکھ کے ایسے زیرو زیرو کریں گے اور پھر اپنی کرو کو پلاٹ کرنا سٹارٹ کر دیں گے سیگمنٹ جیسے یہ گیون ہیں تھرٹی پائنٹ ٹو بیٹر ہے اس کا اینگل نکلے گا کوئی بھی کمولیٹیو اینگل ہے پچھلے کو آپ چھوڑ دیں گے پچھلے 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 کوئیٹیو گنایں پھر کمولیٹیو لے لیا پھر کمولیٹیو آپ ایک کوئیوٹ کے عوضی میں یہ اینگل سٹارٹ ہاتے گا جیسے ہی آپ نے اب ٹی ٹو پر جا کر اپنے انسٹرمنٹ کو شفٹ کر لیا اب یہاں سے پی فور سے آپ کا نیا اینگل سٹارٹ ہو جائے گا یہاں سے نیا اینگل ہوگا یہ اینگل اس کا کمولیٹیو سٹارٹ ہوگا اب اوپر سٹاپ سے کمولیٹیو نہیں لینا آپ نے یہاں سے پی فور سے جو ٹی ٹو کے بعد سٹارٹ ہوا ہے یہاں سے آپ کا نیا اینگل سٹارٹ ہو جائے گا انجا کہ وہ ترسی سے تیسے آج یہ آپ نمیوں کو صرف، اس آنے یا مزند ہے یہ آپ کی کرو ہوتے ہوتے تی 3 پر آتر اینڈ ہو جائے گی اس طرح سے آپ نے سیکنڈ جو کمپاؤنڈ درب ہے اس کو آپ نے پلاٹ کرنا ہے اس میں کوئی کیوریز ہو تو آپ کلاس میں پوچھ سکتے ہیں